نمسکر کسان بھائیوں آپ کا سواغت ہماری یوٹیوب چینل دباکہ رومی کسان بھائیوں ہماری دھان کی فصل میں ایک میجر سمسے آ رہی ہے کہ اس کے پتے اوپر سے جو ہے تو حرکے پیلے ٹائپ سے اور دھبے ٹائپ سے پڑھ رہے ہیں جس کے قرآن ہماری دھان کی فصل گروت نہیں کر پا رہی ہے اور نہ اس میں نئے کلوں کا پھٹا ہو رہا ہے کسان بھائیوں یہ لکچھان عام طور پر ارلی بلاشٹ کا ہوتا ہے ہمیں اس بیڈیو میں یہی پوری جان کرے دوں گا کسان بھائیوں کی آخرہ ہماری جو دھان یہ پیلی کیوں پڑی اس میں کیا سمسے آئی ہے کیا یہ واقعہ میں ارلی بلاشٹ آیا یا پھر کسی فنگیس آیا فنگس کا ٹائک آیا ہم نے کوئی لوگ ہے تو اسی بارے میں پوری جان کرے کسان بھائیوں آپ بیڈیو میں ہم تک ضرور بنی لئیے اور اس کا کیسے ہمیں نیدان کرنا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا اسپلے کے مادہم سے بھی اور خاد کے مادہم سے بھی آپ اس کا نیدان کر سکتے ہیں تو آپ بیڈیو میں انت تک ضرور بنی لئی ہے اور یہ چینل پرنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایسی کے دیوائی سنبانیت بیڈیو دیکھنے کے لیے ہماری جو دھان کی فاسا رہے اس میں جو ہے تو ارلی بلاشٹ کا ہی اٹائے گا کیونکہ اس میں پتیوں میں جو ہے تو بلیک اسپورٹ اور دھبے ٹائپ سے پہلے آ رہے تھے اور ہم نے اس کا دھیان نہیں دیا اور انت میں چل کر جو ہے تو یہ فنگس ہمارے پورے کھیت میں لگ گئی اور بہت تیجی سے جو ہے تو ہمارے کھیت میں پھائل گئی جس کا نیدان کرنے کے لیے ہم نے تو پہلے سپریے کیا تھا اس میں آپ کو کسان بھائیوں جو ہے تو ایک فنگی سائیڈ لے لینا ہے اور ایک انسیکٹیب سائیڈ لے لینا ہے جس کے ساتھ ایک گروہ پرموٹر لے لینا ہے کیونکہ کسان بھائیوں اس میں یہ فصل کو زیادہ بھوجن کیا بسکتا پڑتی ہے اور جو ہے تو یہ فنگس ہمارے پورے کے ہر ہر لبک کو چوس لیتی ہے جس کے کارن ہماری پتیاں پیڑنی پر جاتی ہے اس لئے کسان بھائیوں آپ کو فنگی سائیڈ لینا ہے آپ کوئی بھی فنگی سائیڈ لے سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا انسیکٹیب سائیڈ بھی لے لیجئے اور اس کے ساتھ ایک گروہ پرموٹر لے لیجئے اور ان کو مکس کر کے آپ جو ہے تو اسپری کر دیجئے جس سے آپ کو دس سے پانزہ دن کے اندر اچھا ریجلٹ مل جائے اب یہ ہی بات کہیں کسان بھائیوں کو آپ اس فنگس کو پا آنے سے پہلے کیسے روک سکتے ہیں تو جب کسان بھائیوں آپ خاد کا چھنکاو کرتے ہیں اپنی فصلوں میں اور ہماری فصل لگ وقت تیس سے چالیس دن کے اندر آجا ہو جاتی ہے دھان کی تب ہی اس میں جو ہے تو فنگس کا اٹائک ہوتا ہے تو اس سمیں کسان بھائیوں جب آپ اپنے کھیت میں دوسری خاد ڈالتے ہیں اور پھر دوسرا یوریا ڈالتے ہیں یا اس کے ساتھ ان کوئی جو پوسکت تو ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے تو فنگی سائیڈ ضرور ملا لینا ہے کیا کسان بھائیوں آپ فنگی سائیڈ ملا لیتے ہیں تو جو ہمارے فنگس ہوتا ہے وہ جمین سے ہی ایکٹیب ہوتا ہے تو جب ہم جمین میں ہی فنگی سائیڈ ڈال دیتے ہیں تو وہ فنگی سائیڈ جو ہے تو جمین میں ایکٹیب نہیں ہو پاتا ہے جس کے قارن ہمارے پودھوں پر فنگس نہیں آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ کسان بھائیوں نے ایک روٹ ماسٹر لیا جس میں ہیومک ایسیڈ 95% ہوتا ہے اور فلکی ایسیڈ بھی ہوتا ہے یہ جو ہے تو روٹ ماسٹر ہمارے جڑوں کو کافی اچھی گروتھ کرتا ہے اور فلکی ایسیڈ بھی پودھوں کو ہرہ بھرا بناتے ہیں یہ کچھ انسٹریکشن اس میں دیا گیا ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو لوگ کر تو یہ جو ہے تو اس پرکار سے کام کرتا ہے اور یہ جو ہے تو جمین میں نمی کو بھی بنائے رکھتا ہے فنگی سائیڈ کے روپ نے ہم نے کسان بھائیوں سلفی لائزر لیا ہے جو یو پیل صاف کا جو یو پیل صاف بناتا ہے وہی جو ہے تو یو پیل صرفی لائزر لیا ہے جو ہے تو آپ پانسو کیجی ایک اکڑ کے حساب سے ہم نے اس کا چھنکاب کرنے کے لیے لیا ہے اس میں بھی کسان بھی آپ کو کاروینڈا جم اور مائنکو جو بھی ملتا ہے کاروینڈا جم جو ہوتا ہمارے بارہ پرسنٹ ہوتا ہے مائنکو جب تیسار پرسنٹ ہوتا ہے جو کی ڈبلو بی فارم میں ہوتا ہے تو یہ صاف کی طرح ہی وارک کرتا ہے اور اسے ہم جو ہے تو خاد میں مکس کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں کافی اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا امید ہے تو فریحار ہم اس کا مکسنگ کر رہے ہیں سبھی کے ساتھ کسان بھائیوں اپنے ہم دھان کی پسل کو تھوڑا مائکرون نیوٹینٹ کے روپ میں ایک پرکار کی جنگ کے جوت دے رہے ہیں جس میں 26 پرکار کے مائکرون نیوٹینٹ پائے جاتے ہیں تو یہ سب کو مکس کر کے کسان بھائیوں میں اپنے کھیج میں ڈال رہا ہوں جب کہ اس کا ریجلٹ مجھے ملے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا یہ فنگس ہماری جو ہے تو کنٹرول ہوئی یا پھر نہیں ہوئی تو کسان بھائیوں یہ جو خاد ہے اس میں ہم نے یوریا اور تھوڑا سا راکھڑ لیا ہے جو کہ گروہ مول کا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کیا پھر ریجلٹ ملتا ہے تو آپ ویڈیو میں بنے رہیے گا جب نیو ویڈیو آئے گی تو آپ اس کو نوٹیفکیشن ملے گی کی تاکہ آپ نیو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں